اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ویلکم بیک ونس اگین اسے دکٹر حدی ہیر آج کا ٹاپک سیکنڈ ڈیئر کے آرگینک کمیسٹری سے چپٹر نمبر سیون کا لاس ٹاپک ہے اور اس کے ساتھ ہمارا اپنا یہ چپٹر بھی ختم ہو جائے گا تو یہ لاس ٹاپک کا نام کیا ہے وہ ہے آئیسومیرزم آئیسومیرزم ہم آپ کو ڈیریکٹ سٹارٹ کر آتے ہیں اس سے پہلے میں اپنے سڈنٹس کو کچھ میسج دینا چاہوں گا اپنی دوسری چینل کے حوالے سے کہ میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے وہاں آپ کو ایڈوانس لیول کا بائیو کیمسٹری کے لیکچرز مل جائیں گے کچھ فارماکالوجی کے لیکچرز بھی ہیں اور اس میں بائیو کیمسٹری کے لیکچرز بڑے ڈیٹیلز ہیں انگلیش میں بھی لیکچرز ہیں اس میں اوردو میں بھی ہیں تو آپ لوگ یہاں اس ویڈیو کے بعد فوراں آپ اس چینل کو بھی جا کر اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں اور اس کی کانٹنٹس بھی آپ اپنے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ بھی میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے نالوج میں اضافہ کریں آئیسو میریزم ایف ایسی لیول پر ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پراسس ہے جس میں دو کمپاؤنڈز جن کا سٹرکچرل فارمولا سیم ہو لیکن اس کا مالیکلر فارمولا سیم ہو لیکن سٹرکچر فارمولا ڈیفرنڈ ہو اب آپ ذرا یہاں پر ہمارے پاس اس ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے وہ ہے آئیسومرز اگر آپ یہاں پر غور کریں تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤ آئیسومرز کیا ہے آئیسومرز ایسے کمپاؤنڈز کو کہتے ہیں جن کا مالیکلر فارمولا سیم ہو لیکن ان کا سٹرکچرل فارمولا ڈیفرنڈ ہو اب ازارا ایک زمپل دیکھیں میں آپ کو زمپل میں سمجھا دیتا ہوں یہ جو آپ کے سامنے ایک کمپاؤنڈ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ڈائی میتھائیل ایتھر اس کا نام کیا ہے ڈائی میتھائیل ایتھر ڈائی میتھائیل ایتھر اس کا نام ہے اگر آپ اس کا مالیکلر فارمولا دیکھیں مالیکلر فارمولا مطلب ایسا فارمولا جو ایٹمز کی تعداد ہمیں بتا رہے ہوں ایلیمنٹس بھی بتا رہا ابھی دیکھیں اس میں کاربن ہے تو آپ ذرا دیکھیں ڈائی میتھائل ایتر میں کاربن کتنے ہیں ایک دو تو یہ ہمارے پاس دو کاربن ہے ہائیڈوجن کتنے ہیں چھ ہائیڈوجن ہے تو یہ چھ ہائیڈوجن ہے میں نے ایچ کی جگہ چھے لکھا پھر صرف ایک آکسیجن ہے تو یہ سی ٹو ایچ سکس او یہ ڈائی میتھائل ایتر کا مالیکلر فارملہ ہے اب آپ اس طرف آجائیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہ ایک اور کمپاؤنڈ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ایتھائل الکوہل ایتھائل الکوہل اس ایتھائل الکوہل کا بھی اگر آپ مالیکلر فارملہ چیک کر دو اس میں دو کاربن ہے تو ہم لکھیں گے سی ٹو اس میں چھ ہائیڈوجن ہے تو ایچ سکس اور ایک آکسیجن ہے اب ذرا آپ دیکھیں دونوں کا مالیکلر فارملہ ایک جیسا ہے ڈائی میتھائل ایتھر کا اور ایتھائل الکوہل کا مالیکلر فارملہ ایک جیسا ہے لیکن اگر آپ سٹرکچر پر غور کریں تو ان کے سٹرکچر میں اختلاف ہیں ان کا سٹرکچر دیفرنٹ ہے اچھا ایسے کمپاؤنڈ کا سٹرکچر بھی دیفرنٹ ہے اور اس کی پروپرٹیز بھی دیفرنٹ ہے مطلب اس کی پروپرٹیز کچھ اور ہیں اس کی پروپرٹیز کچھ اور ہیں سو ایسا پراسس جس میں کمپاؤنڈز اس طرح کا بیہیویئر شو کرے اس پراسس کو فینومینا کو ایسو میریزم کہا جاتا ہے اور کمپاؤنڈز کو ایسو مرز کہا جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایتھائل الکوہل اور ڈائی میتھائل ایتھر ایسو مرز ہیں تو دوبین میں جس ایک ایگزمپل آپ کو بتائیں ایک سمجھانے کے لیے صرف یہ ڈیفنیشن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ڈیفنیشن بھی پرفیکٹ نہیں ہیں کیونکہ یہ آپ کو ایفیسی لیول کے ہی طرز پر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے جب آپ ایڈوانس کیمیسٹی میں یا بائیو کیمیسٹی میں جاؤ گے تو یہ ٹاپک آپ کو اپنے اوریجنل انداز میں بھی مل جائے گا تو فیلحل آپ اس کو اپنے ہی بک کی حساب سے دیکھیں تو جو ڈیفنیشن اس کا یہاں پر بک میں لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کمپاؤنڈز جس کا سٹرکچرل فارمولا ڈیفرنڈ ہوں مالیکولر فارمولا سیم ہوں اور ان کی فیزیکل پرابرٹیز بھی ڈیفرنڈ ہوں تو اس پراسسس کو آئیسومیرزم کہا جائے گا لیکن جو جو کمپاؤنڈز یہ بیہیویئر شو کرتے ہیں ان کمپاؤنڈز کو کہا جائے گا آئیسومیرز وڈیفیشن آپ کے سامنے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں آئیسومیرزم دیکھو آپ کو یاد ہو کہ آئیسومیرزم اورگینک کمپاؤنڈز کے خصوصیات میں آتا ہے آئیسومیرزم ہمیں مختلف قسم کے کریکٹرسٹکس ہمارے لئے شو کرتے ہیں فیوچرز شو کرتے ہیں آئیسومیرزم بھی ان فیوچرز میں سے ایک ہے جو میں نے آپ کو بالکل اپنے شروع شروع میڈیو میں بتایا تھا کہ آئیسومیرزم کے اپنے لئے ذاتی خصوصیات ہوتے تو اس میں سے ایک یہ پائنٹ ہمیں ڈسکس کیا تھا آئیسومیرزم آچھا اب ہم آتے ہیں آئیسومیرزم کے ٹائپس کی طرف آئیسومیرزم ہمارے پاس دو طرح کی ہیں ایک یہاں پر ہے یہاں پر جس کو میں نے لکھا ہوا ہے A یہ ہے سٹرکچرل آئیسومیرزم اور B جو میں نے یہاں پر آپ کے لئے میں لکھنا چاہوں گا that is called the جیومیٹرکل آئیسومیرزم ٹھیک ہے تو یہ دو طرح کے ہمارے پاس آئیسومیرزم ہے ایک ہے سٹرکچرل آئیسومیرزم اور دوسرا کونسا ہے وہ ہے جیومیٹرکل آئیسومیرزم جیومیٹرکل آئیسومیرزم آپ کو کچھ دیر میں پڑھائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سٹرکچرل آئیسومیرزم کی طرف سٹرکچرل آئیسومیرزم کا دو ڈیفنیشن میں نے یہاں پر آپ کے لئے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو ڈیفنیشن آپ نے ادھر آئیسومیریزم کے ساتھ آپ نے پڑھا تھا اگر وہ دیفنیشن آپ یہاں پہ لکھو گے تو exactly یہ آجائے گا کس کا دیفنیشن structural آئیسومیریزم کا دیفنیشن یعنی ایک ایسا آئیسومیریزم جس میں کمپاؤنڈز کا same molecular formula ہو اور different structures تو اس کو کیا بولیں گے structural isomerism دیکھیں لکھا ہو ہے نا structural isomerism ان کا molecular formula تو same ہوگا لیکن structures کیا ہوں گے different ہوں گے ایک تو یہ دیفنیشن ہے دوسرا آپ کے بک میں جو علمی ہے یا فیڈل بورڈ کا ہے یا بلچتان بورڈ کا ہے یا سندھ بورڈ کا اس میں یہ دیفنیشن آپ کو ملے گا different arrangement of atoms within the molecule یا within the structure اب آپ کے پاس different compounds ہیں مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں یہ ایک compound ہے یہ دوسرا compound ہے اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا atoms کا جو arrangement ہے وہ different ہے مطلب آپ ذرا دیکھیں اس میں بھی آپ کو hydrogen ملے گا ادھر بھی آپ کو hydrogen ملے گا ادھر بھی آپ کو oxygen ملے گا لیکن وہاں پر بھی یہی چیزیں آپ کو ملیں گے یہی carbon آپ کو وہاں پر بھی ملے گا hydrogen آپ کو ادھر بھی ملے گا صرف یہ ہے کہ ان کا arrangement different ہے ترتیب ان کا different ہے تو جب ایٹموں کا ترتیب دیکھو اس صرف آپ نے دیکھا oxygen پہلے ادھر center میں تھا وہ بالکل الاس میں چلا گیا ہے یہاں پر پہلے CH3 آ رہا ہے ادھر بھی پہلے CH3 ہے لیکن بعد میں oxygen کے بجائے ادھر CH2 آ رہا ہے so this is just arrangement different ہے ایٹموں کا arrangement within the same molecule تو اس طرح کے جو compounds ہمارے پاس آئیں گے اس طرح کا جو isomers ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو کیا نام لیں گے structural isomers کا نام آپ کو میں نے isomers کو سمجھانے کے لئے بھی میں نے بتا دیا اسی example کو میں structural isomers کو سمجھانے کے لئے بھی میں نے آپ کو دے دیا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں structural isomers کے types کی طرح structural isomers کو ہم لوگوں نے further divide کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ جو structural isomers ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے آپ کے لئے میں نے لکھ دیا کہ یہ ہمارے پاس 1, 2, 3, 4, 5 پانچ قسم کے structural isomers پانچ قسم کا ہے پہلے کا نام ہے chain isomers دوسرے کا نام ہے positional isomers functional isomers metamerism اور پانچوہ جو ہے وہ ہے total merism chain isomers سے میں start کرتا ہوں chain isomers کیا ہے یہ وہ process ہے جس میں difference in the nature of carbon آپ کو مل جائے یہاں پر کیا ہوگا ایک example میں دیتا ہوں n pentane کا میں آپ کو example دیتا ہوں یہ ہے آپ کا ch3 ch2 ch2 ch3 چلو آپ اس کو نام دیں n-butane کیا نام دیتے ہیں n-butane چونکہ straight chain میں ہے تو اس کو ساتھ ہم لوگ n لکھتے ہیں n-minormal تو this is n-butane butane but چار کاربن اور چونکہ یہ alkane ہے سب میں سنگل بانڈے تو اس کو butane کا نام دیں اسے ایک compound ہے butane ابھی تک آپ لوگ اس نام کے بارے میں پریشانہ ہونا جن سرور اس کو نام آتا ہے تو ٹھیک ہے جن کو نام نہیں آتا کیونکہ یہ ابھی بھی رہتا ہے آگے ہم لوگوں نے یہ نام دینا ہے تو یہ n-butane ہے اب اس کے chain پر آپ غور کریں صرف دیکھو ایسے compound کو ملیں جن میں compounds کا مالکول فارمولا تو سیم ہوگا لیکن وہ chain کا نیچر ہے اس میں وہ different ہوں گے اب chain کا نیچر کس different ہوتا ہے اب آپ دیکھیں اسی کو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ch3 ch and again ch3 اور یہ ch3 ہے جو last میں تھا اب اگر اس کو میں یہاں پر لیا ہوں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ch ch3 اور یہ ہے آپ کا ch اب آپ ذرا دیکھ لیں اس کمپانڈ کو اور اس کمپانڈ پر غور کریں اس میں آپ کو کتنے کابر ملیں گے چار کابر ملیں گے تو میں لکھا c4 3 5 6 7 10 10 3 5 7 8 9 10 so there are 10 hydrogen and this is the formula of what is how many carbon we have 1 2 3 4 4 carbon c 4 how many hydrogen 3 4 5 6 7 8 9 10 so again we have 2 compounds same molecular formula but this time ان کے structure میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے لیکن اگر آپ اس structure بطور غور کریں اس کا n butane ہے لیکن اس کا نام ہے اس کا نام isobutane کیا نام اس کا isobutane اس کا نام ہے تو n butane اور isobutane میں صرف chain کا nature difference اس straight ہے وہ branch ہے ٹھیک ہے this is straight chain and this is branch chain تو ایسے compounds جو ایک دوسرے سے chain کے nature میں differ کرتے وہ that is called chain is somedism آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا اب ہم لوگ آگی جا کریں گے move کرتے ہیں یہ جو میں نے compound میٹھا لیا ویڈیو کو pause کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کو اس جگے پر سارا سمجھ جانا ہے یہ سمجھ نوٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو pause کر کے نوٹ کر لی اپنے نوٹ بناتے جائیے ساتھ ساتھ اب میں آج آتا ہوں positional isomerism کی طرف positional isomerism میں کیا ہوگا کہ یہاں پر ایک compound دوسرے compound سے پھر سے مختلف ہوگا کیس طرح مختلف ہوگا due with respect to the position of the same functional group position of the same functional group یہ آپ کا definition آگیا same functional group functional group کو direct میں fg لگ دیتا ہوں اور میں نے functional group پر بھی ایک lecture لیڈی میں record کر چکا ہوں جو students میرے ساتھ regular ویڈیوز دیکھ رہے ان کو تو پتا ہوگا لیکن جو نیو کمر ہے ان کو شاید پتا نہیں ہوگا تو آپ مجھے functional group میرا ویڈیو آپ دیکھ with respect to the position of the same functional group اس کے بعد آپ یہ لکھ لیں یا آپ یہ different سے ہٹا لیں یہ لکھتے ہیں compounds which differ with respect to the position of the same functional group یہ آپ کو اس طرح سمجھ نہیں ہے میں ایک example دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اب آپ جارہ دیکھیں ہمارے پاس ایک compound ہے اس کا نام ہے CH3 CH2 CH3 یہ ہمارے پاس ایک compound ہے یہ آپ کا carbon number 1 ہے یہ آپ کا carbon number 2 ہے اور یہ آپ کا carbon number 3 ہے اگر میں اس طرح کا ایک اور compound لکھتوں CH3 CH2 CH3 ہمارے پاس ایک اور compound آ گیا اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہاں پر اگر میں یہاں پر ایک functional group لگا دو let's suppose میں نے یہاں پر ایک functional group لگا دیا کونسا functional group میں نے لگا دیا let's suppose کوئی بھی اپنے اٹھا لے کوئی halogen اٹھا لے میں آپ کے لئے chlorine اٹھا دیتا ہوں یہ chlorine کیا ہے chlorine ایک functional group ہے یہ carbon number 3 پر اٹھے چھے لیکن یہاں پر اچھا اگر یہ carbon number 3 پر ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا 2 کرنا ہے ٹھیک ہے تو carbon equivalency change نہیں ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میں نے اگر وہی chlorine اگر میں ادھر لیا ہوں ٹھیک ہے same چکہ ہمارے پوزیشن آف دا same functional group تو ابھی بھی یہی دیکھو functional group same ہے لیکن اب اس وقت اگر آپ اس پر غور کریں تو اگر یہ carbon number 1 ہے یہ carbon number 2 ہے تو یہ carbon number 3 اس وقت آپ کا جو functional group ہے وہ carbon number 2 پر پڑا ہوا ہے دیکھیں ان دو components کا molecular formula بالکل same ہے ان کا molecular formula exactly same ہے لیکن یہ کس چیز میں ایک دوسرے سے فرق کرتے ہیں functional group میں نہیں functional group کے position میں دوبارہ پڑا ہوا functional group کے حساب سے مختلف نہیں کیونکہ اس تو same functional group ہے functional group کا position جیسے اس کا نام position دیکھو اس کا position carbon number 2 پر آ رہا ہے اس کا position number carbon number 3 پر آ رہا ہے اگر آپ اس کو نام دو گے تو اس کو لکھو گے two chloro کیونے carbon number 2 پر ہے تو اس کو لکھو گے two chloro اس کے بعد propane two chloro propane اچھا اگر اس کو دیکھو گے تو پھر اس کا نام کیا لکھو گے یا 3 کلورو پروپین اچھا نمبرنگ کے لئے تھوڑا سا کوئی بات نہیں ہے اگر آپ لوگ نمبرنگ یہاں سے سٹارٹ کرو گے 1 2 3 یہاں سے سٹارٹ کرو گے بھی کوئی خاص اشیو نہیں ہے 1 2 3 تو اس کا نام پھر بھی 2 کلورو آئے گا اگر یہاں سے سٹارٹ کرو تو یہ آجائے گا 1 کلورو 1 کلورو پروپین اب آپ دیکھیں یہ 2 کلورو پروپین ہے یہ 1 کلورو پروپین ہے ایسے کمپاؤنڈز ایک دوسرے کے پوزیشنل آئیسومرز ہیں یہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں لیکن حقیقت میں یہ دونوں سٹرکچر آئیسومرز میں آ رہے ہیں ان کا سٹرکچر ابھی بھی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے سو آپ آپ ویڈیو پاوس کر کے یہ ڈیفنیشن لکھیں اور یہ ایک زمپل بھی دے دیں اس کے بعد میں اس کو مٹانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم لوگ آ جاتے ہیں ایک نیکس کی طرف فنکشنل آئیسومرزم کی طرف فنکشنل آئیسومرزم میں ہمارے پاس کیا ہوگا فنکشنل آئیسومرزم میں ہمارے پاس پھر کیا ہوگا سیم کمپاؤنڈ即 ہوں گے سوری کمپاؤنڈز یہ پر ہمارے پاس ہے کمپاؤنڈز ہیوٹن abstake مالکیلر فارمولا کمپاؤنڈ ہیوٹنPS ہیوٹن 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 doses formula same molecular formula but differ but differ with respect to udra aap negelikata with respect to position he applique with differ with respect to with respect to the functional group with respect to the functional group this is a little bit of confusion because it is mixed here there was a question of the group here and there was a question of the group the same position is different here and the group here is different position to change 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 we have a compound let's suppose this is this is a great example why do we have time for ch3 o ch3 and then we have ch3 ch2 o h اب آپ دیکھیں اس کا نام ڈیفرنٹ ہے اس کا نام ہے ڈائی میتھائیل ایتھا اور اس کا نام ہے ایتھائیل الکوہل اس کا ملکلو فامولا سیم ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا غور کرو جب میں آپ کو فنکشنل گروپ کا ٹاپک جب میں نے پڑھایا تھا اس میں بزرہ دیکھیں فنکشنل گروپ اس کا جو فنکشنل گروپ ہے جب دو کاربن کی بیچ اوکسیجن آ جائے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا فنکشنل گروپ ہے ایتر کا ف فنکشنل گروپ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب کاربن کے ساتھ او ایچ آ جائے یعنی آر کے ساتھ او ایچ آ جائے تو اس کا فنکشنل گروپ آپ دیکھیں اور اس کا فنکشنل گروپ آپ دیکھیں اس میں اکسیجن ہے اس میں او ایچ ہے تو چونکہ یہ دو کمپاؤنڈز ہیں ان کے فنکشنل گروپ میں بہت فرق آ رہا ہے دیکھیں اس بڑا واضح فرق ہے فنکشنل گروپ میں اور یہ ایک الکوہل کے خاندان سے ہے یہ ایتر کے خاندان سے ہے تو ایسے کمپاؤنڈز جو ایک دوسرے سے ڈیفر تو ہے لیکن کسیلی ڈیفر ہیں فنکشنل گروپ کے وجہ سے یا ڈیو ٹو فنکشنل گروپ بعض اوقات بوکس میں لکھے گا ڈیو ٹو دا فنکشنل گروپ لکھا ہوگا بعض میں لکھا ہوں آپ یہ ریسپیکٹ سے پریشان مت ہونا یہ ریسپیکٹ جو ہے انگلیش میں تو اس کو عزت بولتے تو یہاں پر کیا ہے یہ ہم لوگ جب ایک چیز کو دوسرے سے کمپیر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ لفظ یوز کرتے ہیں یعنی یہ شخص جو ہے اس شخص سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ہم کہتے ہیں تو یہ موازنہ کرنے میں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے تو بعض لوگ جو دکشنری میں دونڈے ہوتے ہیں ریسپیکٹ کا مطلب کیا ہے اترام عزت اترام عزت ادھر کہاں سے آیا چھوڑو یار اس کو now we come to the next one that is metamerism اب اس کو بھی میں مٹانے جا رہا ہوں اب آتے ہیں ہم metamerism کی طرف metamerism کیا ہے metamerism یہ ایک ایسا process ہے metamerism ایک ایسا process ہے جس میں ہمارے پاس compounds کا پھر سے let me compounds have compounds have same same molecular formula اسے پر کریں گے ھٹکیں But deferred due to same molecular formula but deferred due to an equal distribution of carbon atoms. Unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group. Let's see, this is a functional group of oxygen, let's suppose. C double band 2 has a functional group. That is a functional group. Ch3 and CH3 are a compound. پاؤنڈ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اب جار پดیکے اگر میں فنکشنل گرپ کے کسی بھی سائٹ پر ان ایکوال ڈسٹرویشن یہ دب آپ دیکھو ادھر ڈسٹرویشن ایکوال ہوئے نا دو کاربن دو کاربن ٹھیک ہے فنکشنل گرپ کے فنکشنل گرپ کös دونوں سائٹ پر برابر ڈسٹرویٹ ہوا ہے اب ہم اس کو ان ایکوال ڈسٹرویٹ کرتے ہیں ان ایکوال جب آپ ڈسٹرویٹ کریں گے تو آپ کس طرح کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس کو آپ اس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے کہ اس طرف جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اندین یہاں پر آپ لاؤ گے سی ایچ تھری ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس صرف ایک سی ایچ تھری یہاں پر رہ جائے گا اب آپ ذرا دیکھ یوں سمجھے کہ یہاں سے آپ نے ایک چوٹو کو اس طرف لگا لیا ٹھیک ہے ایک چوٹو کو اپنے یہاں سے ادھر لیا تو اب یہ دیکھو ابھی بھی یہ ٹوٹل ایک دو تین چار چوٹوز دیکھو ابھی ایک ایتھائل گروپ یہ ہے ایک ایتھائل گروپ یہ ہے تو ڈائی ایتھائل اور یہ جو ہے یہ فنکشنل گروپ کی ٹوٹون کا نشانی ہے اب یہاں پر کیا ہے اس کا نام کیا ہے کیونکہ پھر ایک سٹریٹ چین میں ہے میتھائل این پروپائل کیونکہ یہ تین کاربن پروپائل ہے میتھائل این پروپائل کیٹون تو اب ذرا دیکھ ایسے دو کمپانٹز آپ کے پاس کیا جائیں گے میٹامیریزم میں آ جائیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ میٹامیریزم بھی سمجھ آ گیا ہو اب ہم لاسٹ میں آتے ہیں ٹاٹامیریزم کی طرف آتے ہیں ٹاٹامیریزم میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹاٹامیریزم میں کمپانٹز آپ اگر ہم لوگ کیا کریں گے کمپانٹز آپ سیم مالیکیولر فارمولا باٹ ڈیفرین سیم یا پروٹون ویدین دا سیم مالیکیول ویدین دا سیم مالیکیول اب اس کا اگزمپل میں بتا توٹامریزم کا اگزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ غور کریں اس طرف توٹامریزم میں ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے اس کا نام کیا ہے اس کمپاؤنڈ کا نام ہے اس کے پاس یہاں پر ہے این ایچ ٹو اور یہاں پر ہے اس کے پاس سی او او ایچ ادھر آپ کوئی ہائیڈوجن لگا دو ادھر بھی کوئی ہائیڈوجن لگا دو یہ کمپاؤنڈ ہمارے پاس ہے اب دیکھو یہ ایک ہی کمپاؤنڈ میں اگر یہ جو ہائیڈوجن ہے یہ یہاں سے موف کرے یہ جگہ صرف یہ ہے صرف ہائیڈوجن یہ ہائیڈوجن اپنا یہ جگہ چھوڑ کر ادھر آ جائے اس کے پاس آ جائے این ایچ ٹو کے پاس آ جائے تو پھر اسے کیا بنے گا یہ بنے گا این ایچ تری این دین سی کے اوپر تو وہی ایچ ہوگا نیچے بھی وہی ایچ ہوگا اور یہاں پر آگا سی او او مائنس اور یہ گا پلس تو پتہ ہے یہ ایک جسٹ ایک امائنو ایسٹ تھا اس کا نام تھا امائنو ایسٹ اس کا نام چینج ہو جائے گا اس کا نام ہے زویٹر آئین ٹھیک ہے that is called as a زویٹر آئین تو ابھی بھی آپ کے پاس کیا ہے ان کی پراپٹی چینج ہو گئی اب اب یہ دو کمپاؤنڈز جو ایک بالکل سیمیلر ہیں صرف فرق یہ ہے کہ ان میں یہاں پر پروٹان ادھر پڑا ہوا ہے لیکن یہاں پر پروٹان نے اپنا پوزیشن چینج کر کے صرف ادھر آیا تو یہ جو ایک مالیکیول کے اندر مالیکیول اس میں آپ کو ڈیفرنٹ جگوں پر ادھر کاربن نظر آ رہا ہے ادھر کئی کاربن ادھر کئی نائٹروجن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کمپاؤنڈ ہے ایک سا ایک سا ایک ایک تائن پر آپ دیکھ رہے کہ ہائیڈروجن نائٹروجن پر موجود ہے اگر یہ نائٹروجن اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر آ جائے ٹھیک ہے تو کمپاؤنڈ وہی ہے اب اب یہ ایک نیا کمپاؤنڈ بنے گا اس کا نام ہے ٹھٹو مر اگر یہ ہیڈروجن یہ جگہ چھوڑ کر یہاں پر آ جائے تو پھر بھی یہ ٹھٹو مر ہے لیکن کمپاؤنڈ ساتھ مختلف ہوتے جائیں گے so this phenomenon is called is ٹھٹو میریزم and thanks god کہ ہمارے پاس structurel آئیسومیریزم یہاں پر آ کے ختم ہو گیا اب ہم لوگ آ جاتے ہیں last میں geometrical پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیو کو split کر دوں آپ کو geometrical کے لئے الگ بتا دے لیکن یہ geometrical بھی اسی میں آپ کو سمجھا دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم جائے نہ ہو جائے I hope اب آپ آ جائیے پہلے تو میں سائٹ پہ جا رہا ہوں آپ ویڈیو پاؤز کر کے سارا لکھ لیں اس کے بعد میں اب اس سائٹ کو مٹھانے جا رہا ہوں سائٹ کو مٹھانے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا چیز بتانے جا رہا ہوں وہ ہے geometrical isomerism geometrical isomerism کا definition یہاں پر لکھا ہوا ہے same structural and molecular formula دیتا فرق نظر آنا شروع ہو گیا وہاں پر تھا same molecular formula same structure formula لیکن یہاں پر ہے same structure formula and molecular formula لیکن یہاں پر اس میں ایک compound دوسری compound سے کس دیفر کرتا ہے وہ with respect to the position of the identical groups in space یہ لفظ آپ کو کہیں پر نہیں ملائے گا ادھر آپ کو نہیں ملائے گا لیکن یہاں پر space کا نام آیا ہو ہے space so جب آپ کے پاس ایک ہی تھرہ کے groups ہوں اور وہ space میں ڈیفر کرتا ہوں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں geometrical isomerism آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے مجھے پتہ ہے لیکن اگزمپل دے کر آپ کو سمجھ جائے گا یہ geometrical isomerism ہے ایک تو یہاں پر ہم لوگ زیادہ تر double bond والے compounds کو شو کرتے ہیں double bond والے compound کو وہ کیسے اگر آپ دیکھیں آپ کو میں کوئی چیز ایکسرا میں بتانا چاہوں گو وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک carbon جو ہے دوسرے carbon کے ساتھ ملا ہوا ہے through single bond اور یہ جو single bond ہے اب اس carbon کے اوپر بھی کوئی چیز آپ attach کر سکتے ہیں یہاں پر بھی اٹیج کر سکتے ہیں let's suppose یہاں پر ایک چیز attach A اور یہاں پر اٹیج بی بے شک آپ نے یہاں پر بھی اٹیج کی اٹیج اٹیج دیکھو یہ جو single bond ہے یہ carbon یہاں پر ملے بر یوں سمجھے کہ یہ آپ کا single bond ہے ادھر بھی ایک carbon ہے اور یہاں پر بھی ایک carbon ہے single bond پر یہ carbon ہے یہ گھوم سکتا ہے روٹیٹ کر سکتا ہے یہ والا carbon میں روٹیٹ کر سکتا ہے سمجھ آرہی ہے تو جب تک single bond ہوگا وہ روٹیٹ کر سکتا ہے آپ ایک ball لے 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 چھوٹی سی دنڈی لے سلا روڈ لے ایک shape کے اندر یہاں سے انٹروڈیوز کر دیں اور دوسری shape کے اندر تو دونوں shape کو آپ apple یا ball کو گھما سکتے ہیں اس ball کے اندر کر کے ball کو گھما سکتے ہیں اب ایک کام اور کر لیں اسی طرح اگر ان دو carbon کے بیچ دو bond لاؤں یعنی آپ کے پاس ایک ball ہے ایک ball یہ تھا ایک ball اب آپ کے پاس یہ ہے پہلے آپ جب دو rods آپ لے لیں ان کو ایک ہی گیند کے اندر آپ تھوڑا سا فاصلے سے انٹروڈیوز کریں گے تو کیا وہ گیند ابھی گھومے گا نہیں گھومے گا بلکل اسی طرح یہ جو double bond والے الکین میں جہاں پر double bond ہوتا ہے وہاں پر نہ تو اس carbon پر rotation کی وجہ سے اس rotation کے بند ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ نئے compounds آئیں گے کچھ isomers آ جائیں گے ان isomers کو ہم کیا نام دیتے ہیں geometrical isomers کہتے ہیں اب آپ بتاتا ہوں یہی آپ example لے لیں اس example میں اگر آپ غور کر لیں کہ یہاں پر یہ جو carbon ہے اس کے ایک سائٹ پر A ہے دوسرے سائٹ پر B ہے اور یہاں پر A اور B ہے اب آپ یہ double bond کا اوپر والا سائٹ ہے اور اس کا دوسرا سائٹ اس پر آپ نے غور کرنا ہے اگر similar identical groups identical groups آپ پاس A اور A ایسا ایسا ہو سکتا ہے ایک سائٹ پر جائے اور دوسرا possibility کیا ہے ہمارے پاس دوسری possibility ہمارے پاس یہ ہے اچھا اگر میں اس کو change کر دوں ایسا بی دوسری possibility میں لاتا ہوں دوسری possibility ہمارے پاس کیا ہے یہ پھر سے c double bond یہ پر اس کو میں a ہی لکھ لیتا ہوں اس کو میں b لکھ لیتا ہوں اور اگر اس بار اگر یہ اگر اوپر آجائے اور یہ a نیچے آجائے سمجھ جارہی تو اب آپ دیکھیں اب same side پر دیکھ رہے ہیں same side double bond کا same side ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے different groups آپ نظر آ رہ ہے یہ a or بھی جو ہے یہ different groups ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک isomer ہے اور یہاں پر double bond کے same side پر آپ ایک side پر آپ same groups نظر آ رہے ہیں a اور kia a same ہے na تو جب same groups double bond کے ایک side پر آ جائے same group on the one side of double bond اس طرح کے isomer کو لوگ نام دیتے ہیں cis isomer کیا نام دیتے ہیں cis isomer اور جب double bond کے ایک side پر different groups آ جائیں ٹھیک ہے different groups آ جائیں تو اس کو کیا نام دیں گے trans isomer this is called as trans iso trans isomer ہم اس کو کہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں double bond کے آس جو علاقہ ہے that is space double bond کے آس پاس جو علاقہ ہے that is space اب دیکھیں ان کا structure بھی ایک جیسا ہے ان کا molecular formula بھی ایک جیسا ہے لیکن یہاں پر جو atoms ہے وہ double bond کے آس پاس جو space ہے اس پیس کے نسبت سے different ہے حالانکہ اس کا same structure formula ہے سے ماد formula ہے اس طرح کے compounds کو ہم لوگ geometrical isomerism کہتے ہیں اس میں آپ کی course میں ہم لوگ کس چیز کا example دیتے ہیں double bond کا example دیتے ہیں کیونکہ double bond پہ rotation ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سوال کا موقع نہ دوں کیونکہ سوالات بہت کمنٹ باکس میں آتے ہیں میرے لئے کافی مشکل ہوتا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا وہ یہ ہے کہ کون کون سے اگر کوئی جیومیٹرکل isomerism شو کرتا ہے تو اس کمپونڈ کی کیا نشانی ہر کمپونڈ کر سکتا ہے جیومیٹرکل isomerism جو کاربن آپ کو نظر آ رہا ہے ان کاربن پر ایٹم کا آٹیج ہونا لازمی ہے اگر میں نے یہاں پر دونوں طرف آ لگا لیا یہ کمپونڈ جیومیٹرکل isomerism شو نہیں کرے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا different groups آٹیج کرنے کو what is the condition for geometrical isomerism what is the condition is that there must be different groups attached at the carbon on both the carbon ڈھیک ابھی ایک example ہمارے پاس بڑا اچھا example ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کس چیز کا ہے وہ ہے two butine example ہمارے پاس موجود ہے اچھا two butine کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک carbon ہے اس کے بیچ ایک double bond ہے یہ دوسرا carbon ہے اب آپ دیکھیں یہ تو دو carbon ہے تیسرا carbon ہے وہ یہاں پر attach CH3 کی شکل میں اور جو پہلا carbon بیوٹ ہے اور carbon کی ویلنسی کو پورا کرنے کے لئے ایک hydrogen آپ یہاں پر لکھو گے اب یہ ہمارے پاس ایک carbon 2 carbon 3 carbon 4 compound ہے تو یہ ہمارے پاس بیوٹین ہے بیوٹین کیونکہ double bond ہے تو ای ای ہم لوگ لگائیں گے اب 2 کیونکہ carbon number 1 کو چھوڑ کر carbon 2 پر double bond ہے تو اس لئے ہم لوگ کیا لکھتے ہیں 2 beauty لکھتے ہیں اب اس پر آپ کو غور کر دیجئے کیا یہ compound geometrical isomerism show کرے گا yes show کرے گا کیونکہ اس میں carbon isomer bond ہے اچھا دوسری نمبر کیا اس لئے condition پورا کیا ہو ہے اوکی ادھر بھی carbon different چیز آٹھے اچھ ہے اوکی تو yes یہ compound geometrical isomerism show کرے گا اب یہ اس وقت cis میں ہے یا trans میں یہ آپ لوگ مجھے بتاؤ گے میں آپ ویڈیو پاوس کر کے ویڈیو آپ اس وقت پاوس کرے اور خود سے سوچ لے کہ یہ cis بیوٹین ہے یا trans بیوٹین ہے مجھے آپ کابی پر لگ لے اب میں اس کا جواب بتاؤ گا کہ آپ نے صحیح جواب دیا تھا یا غلط جواب دیا تھا تو یہاں پر میں نے آپ کسی کہا تھا دبل bond کے سیم سائٹ پر اگر آپ کو different groups مل جائے دبل bond کے سائٹ آف دبل bond دبل bond کے سائٹ پر اگر آپ کو different groups نظر آ جائے تو میں اس کو کیا نام دوں گا trans اس کے لئے میں کیا لکھوں گا trans to butine اس کے لئے لکھوں گا اور آپ کے لئے چھوٹا سا ہوم ورک چھوڑ رہا ہوں خود کر لیں اس کو سس بیوٹین کر دوں تو آپ کس طرح سے لکھو گے سس بیوٹین کو یہ آپ کمنٹ باکس میں بھی میرے لئے سینڈ کر سکتے ہیں یا خود کو بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک بڑا لمبا چوڑا لیکچر یہاں تک آکے ختم ہو گیا آئیسومیرزم کا اورگینک کرمیسٹری کا یہ چپٹر بھی ختم ہوا آپ سے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا لائک ضرور دی جی گا خوش رہے گا دوسروں کو بھی خوش رکھے گا آپ کو بھی رکھے بھائی